سامین و سامیات حاضرین و حاضرات خصوصیت کے ساتھ رونقیم برشریف شہزادہ نقیب العلیاء حضرت مولانا حافظ قاری صوفی محسن نیا صاحب افتبلاع ندر زمدہ العالی و نورانی شہزادہ اصغر حضور نقیب العلیاء حضرت مولانا قاری دانش میاں صاحب صلی اللہ علیاء نور محمد صاحب عزیزم مولوی قاری صوفی فیروز احمد صاحب قدیری عزیزم مولوی شرافت صاحب عزیزم مولوی سید مستقیم صاحب و دیگر حاضرین محفل اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صلی اللہ و برکاتہ عزیزم مولوی شرافت صدق اللہ صلی اللہ و برکاتہ صلی اللہ و برکاتہ جہاں صلی اللہ و برکاتہ صلی اللہ و برکاتہ عزیزم مولف مختبت کی وی جات Anyone صلی اللہ و برکاتہ جات Smith نلی ورکاتہ یافت شیخ عزیزم جلس صلی اللہ وی جاتا اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد بیدد کلی شای معلوم لک رب عرنی بجمالکا وسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ حضرات سے بزارش ہے کہ کچھ لوگ محفل میں سے آگے سے اُٹھ کر اپنی ضروریات کے لیے چلے گئے ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد واپس آئیں گے جب تک آپ حضرات سے التماس ہیں کہ تھوڑا آگے بڑھ کر آئیں اور یہ جو خالی جگہ ہے اسے پڑھ فرما دیں جو بچے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ محفل میں بیٹھ جائیں محفل اپنے اختتام کی طرف روا دوا ہے چند ہی لمحات کے بعد صلات و سلام اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام ہوگا موسلسل کئی سال یہاں پر حاضری کا شرف حاصل رہا ہے مصروفیات کے سبب محفل اپنے اختتام ہوگا اور بیج میں کرونا کا کے وقتے کے بعد تقریباً چھہہ سات سال کے بعد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا حاضری کا شرف حاصل ہوا پرانے آباب میں لہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں جمیب آئے موشہ اللہ سامنے بھی کچھ آباب ہیں امید ہے کہ تھوڑی دیر صبر و تحمل کے ساتھ میں ملاحظہ فرمائیں گے بہت خوبصورت پروگرام آپ کا رہا ہے بہت کچھ تبدیل آئی ہے پروگرام میں آپ حضرات نے اسے بہت اور آگے بڑھایا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان محفیوں میں اسی طرح سے دن دونی راہ چوبی ترپی آدھا فرمائیں آمین اور صاحب سجادہ اور ان کے بھائی کا سایہ اہل محبت پر بنا رہے ہیں ایک منطبط پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں شاہ لطا ہوں تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے اہل محبت پر بنا رہے ہیں اہل محبت پر بنا رہے ہیں محبت پر بنا رہے ہیں تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے تیری نسبت مجھ دربار میں لے آئی ہے تیری نسبت مجھ دربار میں لے آئی ہے تیری نسبت مجھ دربار میں لے آئی ہے تک اس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمن آئی ہے جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمن آئی ہے جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمن آئی ہے جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے اور اس کو دنیا کے خزانوں سے کوئی مطلب کیا سبحان اللہ تیرے کوئی مطلب کیا جو فقط تیری محبت کا تمن آئی ہے جو فقط تیری محبت کا تمن آئی ہے جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے اور ایسے پوشا تو میرے پیر نے پہنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پوشا کیو میرے پیر نے پہنائی ہے ایسے پوشا کیو میرے پیر نے پہنائی ہے زرزرے میں تیری شکل نظر آئی ہے زرزرے میں تیری شکل نظر آئی ہے اور کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی ہے تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و ملانا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نسبت ہی تو ہے کہ رات کے پچھلے بیٹ کیا اس وقت میں بھی کسی دنیا دار کے محبت میں کوئی جاگرہ پسند کرتے ہیں یہ نسبت کی بات ہے جو آپ کو اس وقت تک جگنے پر مجبور کر رہے ہیں نسبت ہی سے شہ ممتاز ہوتی ہے حضرت بلال حبشی کو کون جاندہ ایک نسبت ہی تو تھی بے شک جو بلال حبشی آج ہر مسلمان کے دل پر راج کرتے ہیں بے شک حق ہے بے شک سبحان اللہ یہ نسبت بڑی بڑی دور سے کھیچ کے آج ہمیش سبحان لوگ ہچ کرنے کے لئے جاتے عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں کیا کوئی کسی کا رشتہ لار مہا رہتا ہے نہیں وہ رشتہ ہے جس پر دنیا کے تمام رشتے قربان ہو جائے نسبت کے اندر بہت آتق ہوگی نسبت پر سب کچھ قربان ہوگا نسبت نقیب اولیاء زددت الاسفیاء اپنے وقت کے دہترین آلی جن کے والدین نے بچپن سے جن کی بہترین تربیت کر رہی جو نسبت صرف پہلے بھی بڑی موتور شخصیت کے مالک بہترین حضرت بہترین کتنا بڑا تصدف کا امام بہترین موسیقی زیر زل یار خرشی بہترین 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 سبحان اللہ بہترین آفتہ بن بہترین سبحان بے شک بے شک سبحان اللہ حضور تاج الاولیاء نے بلایت کا آفتہ بنا دیا بے شک سبحان اللہ ستارہ تھے کیا بنا دیا آفتہ بنا دیا سبحان اگر کوئی گناہگار گمراہ اگر کسی اللہ کے ولی کے صحبت میں آئے تو وہ راستہ پا جاتا ہے بے شک ہدایت یار حق ہے بے شک یہ دنیا ہے قدم قدم پر دھوکے ہیں بے شک اور ایک ایک بھوکا آپ کے ایمان اور میرے ایمان کو برباد کرنے اللہ ادبر دھوکا تو دھوکا ہو رہا ہے نولانا روم فرماتے ہیں ماہ روزا گشت در اہد امر برسر کو ہے دوی دند نفر دو برسر فرماتے ہیں کہ شابان کی 29 تاریخ کیا فرماتے ہیں شابان کی 29 تاریخ دی اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں شابان کی 29 تاریخ کو چاند دنگلے کی کوشی کرتے ہیں جی جی بے شک بے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جی بڑے تو بڑے بچے بھی چھتوں پہ چڑ جاتے ہیں جی بڑا احتمام کیا جاتا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اور اید کا چاند دیکھنے جی تو اید کا چاند کبھی احتمام ہوتا ہے رمضان شریف کے چاند دیکھنے کا احتمام اس سے زیادہ ہوتا ہے اور حضرت فاروق آدم کی شان یہ بھی کہ ایک منتبہ کا واقعہ ہے 29 شامان تھی چند لوگوں کو لیا پستیس اور پہاڑ پر اونچی جگہ پر برند مقام پر پہنچ گئے اور چاند کو دیکھنے کی بھوشش اب جتنے لوگ تھے سب اس طرح سے چاند کو بھون رہے ہیں چاند کو تلاش حضرت عمر مدینہ شریف کی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نظر کا آدم تو دیکھیں کئی سو میل کے فاصلے پر اسلامی فوٹ مقابلہ کر رہی ہیں دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے خطبہ مقوم فرماتے ہیں فاروق اعظم اور فرماتے ہیں ساریاں جب پیچھے پلٹ کر تو دیکھ دشمن دشمن حملہ کر بسارت بسارت اتنے صاحب بسارت و بصیر حضرت عمر بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن چاند نظر نہیں آیا انہی میں سے ایک شخص بلنا حضور مجھے چاند نظر آیا ہے سبحان اللہ اس نے کہا حضور مجھے چاند نظر آگیا چاند دیکھنے کے لئے ایک ہی مقصد تھا تاہیل آلے روزر آگی رن دفان آیت گفت اے عمر ایمت ہلا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر کہاں دیکھ رہو یہ کیا چاند ہے عمر سوچنے لگے مل تورا بین آت رم افلا اکرا چون نمی دین محلال پاک را مہ 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 مگر مجھے نظر نہیں آیا اسے کہاں سے نظر آگیا اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کم کہنا تو ذرا اپنے ہاتھوں کو بھو اور ذرا موں پر پھیر رہے بھو اس نے پانی سے اپنے ہاتھوں کو تر کیا اور اپنے چیرے پر اس طرح سے پھر لیا کہ اب بیپ آپ جو دیکھا تو چاند کہیں نظر نہیں آیا موڑا نظر فرماتے ہیں بجا کیا تھی وہ چاند نظر نہیں آیا موڑے قضی چون پر گئے گرد بود چون ہم اجزا پہ قضو شد چون بود فرماتے ہیں کہ اس کی بھونکا یا پلکا ایک بار تیرا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں ساہنے آ گیا تھا جب وہ دیکھتا تھا تو اس بار کی وجہ سوچے دھوکہ رکھتا تھا کہ آسمان پر چاند ہے فرماتے ہیں ایک بار کے دھوکے کی وجہ سے صرف ایک بار تیرا ہوا تو اتنا بڑا دھوکہ لگا کہ اسے آسمان پر چاند نظر آنے لگا سوچاؤ کہ جس کے جسم کے تقاب آسان تیلے ہو جائے ہاتھ بھی گناہ کرنے لگے پیر بھی گناہ کرنے لگے آدم بھی گناہ کرنے لگے جسم کا ہر ہر گناہ کرنے لگے تو پھر سوچو کہ اس کی بینائی کا بینائی دہا کرنے اللہ 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 بھوکے ایک بھوکے تو اتنا بڑا بھوکا اور جس کے جسم کے تمام آزار تیلے ہو جائیں وہ کتنے بڑا بھوکے میں ہے اچھا یہ تو بجا رہے کہ اگر جسم گناہ پر جسم کے آزار گناہ ہو کہ آم ہی ہو جائیں تو تو آدمی تو قدم قدم پر شیطان بہکاتا ہے ڈھوٹا 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 اچھا اس کا علاج کیا ہے علاج کیا ہے مولانا روم نے اس کا علاج بھی فرما دیا مسجد چلے جاؤ یہ تو کہاو نماز نہیں فرمایا روزہ رکھو نہیں ہج کرو نہیں فرمایا ایسے آدمی کے لئے مشورہ کون دیتا ہے سوفیوں کا امام حضرت مولانا روم سربا دے سبحان راست کن اجزا ترا از راستا سرمکش اے راست رو زا آستا فرماتے ہیں اگر جسم کے گناہوں کے سبب ہوئے ٹیڑے آزا کو اگر تجھے سیزا کرنا ہے تو اللہ والوں کے دروازے پر سر جھکا دے اور ایسا جھکا دے کبھی ہتا نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ والوں کا ہی صدقہ ہے یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ ایمان سلامت ہے بے شک بے شک کبھی کبھی نماز کی پھڑیا میں ایمان چھنا بھی آتا ہے جی جی آپ کے ایمان کو بچانے کے لئے نماز زامن نہیں ہے نماز دین کا اولین فریضہ ہے روزہ اہم عبادت ہے حج عبادت ہے زکاة عبادت ہے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کو ایمان کا محافظ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے لے شک حق ہے اب عجیب لوگیں مسجدوں کو تو اہمیت دیتے ہیں دینا چاہیے یہ مسجدے کا قیامت کے دن کشتیوں کی شکل میں پیشتی جائیں گی اور پل سرات سے نمازی ان میں بیٹھ کے گزر بے شک لیکن یہ کی طریقہ ہے کہ مسجدوں کی تاثیر کرتے ہو لیکن ان مسجدوں کے منارے جن کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں ان کے محلات اور ممبر جن بزرگوں کی عظمت کے خدمہ پر رہے ہیں ان کی تاثیر کرتے ہیں اللہ اللہ مولا رہم فرماتے ہیں اب اللہ تعظیم مسجد میکنند درجہ فائے اہل دل جد میکنند فرماتے ہیں کہ بے وکوف رو مسجدوں کی تو تعظیم کرتے ہیں لیکن جن اولیاء اللہ کو جن اپنے دوستوں کو اللہ نے تابے سے بھی بہتر قرار دیا ہے اللہ اللہ پھر مسجدوں اور اللہ باروں کے بارے میں کیا رائے آئے کرتے ہیں فرماتے آم مجا زستئی حقیقت اے خرام نیست مسجد جس دروں نے سر برا فرماتے ہیں کہ یہ مجاز ہیں مسجد حقیقت اللہ والے مسجد عبادت کے لیے تو وہ ہیں لیکن اللہ والے وہ ہیں جو قدرت الہی کا مظہر ہے مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے قرآن کی ترابت کرنے سے دیلوں کی سیاہی دور ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت سے انسان کی دنیا میں بلکل ہی زندگی پڑھ جاتی ہے کالا پڑھ جاتی ہے ایک لمحے میں انسان دورا سے رہزن سے رہبرن جادہ آئے بے شک سبحانہ ایک لمحے کے اندر اُسے راستے ہیں تو یہ اللہ والوں کی نسبتیں بڑی اہمیت کے حابل ہیں پڑھ ایک بات یاد رکھیں دنیا کے رشتوں سے دنیا کے رشتوں سے آپ کے ایمان میں اتنا نکال پیدا نہیں ہوتا ہے یہ آخرت کے رشتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھائی بھی ہے اللہ والا اگر کوئی رشتے دار بھی ہے اللہ والا اگر رشتے کے اعتمار اس سے بچ سے ملیں گے تو بیڑا پاک نہیں ہوتا وہ تو دنیا کی رشتہ ہے اگر رہنمائی رشتوں ہدایت کے رشتے سے ملیں گے تو پھر کھا سے کھا پھنے گے جی بے شک حال رہت ہے جرہد پرداری رضی اللہ عنہ آپ کے مامو تے حضرت سختی رضی اللہ عنہ آپ کے مامو تے اور آپ کے پیر بھی تے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مامو ہے چچایا تو وہ پیر بھی ہو سکتا ہے اور بہتر پیر ہوگا لیکن مامو اگر پیر بن جائے بھانجے عام طور پر خاتر میں نہیں راتے مامو جو بھانجے کو بڑا پیار دیتا ہے نانی نواسے کا رشتہ ہے نانا نواسے کا رشتہ ہے بڑا پیار ملتا ہے نانا کے جب دادحال میں ستایا جاتا ہے تو انسان کہاں جاتا ہے نانیحال میں جاتا ہے مدینہ میں کیا ہے مدینہ میرے مصطفیٰ کا ننیحال ہے بے شک بے شک جب مدینہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان لوگوں نے دعویٰ بھی دیا آپ بے شک بے شک دو مرتبہ دعویٰ جی محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمِ الٰہی مدینہ شریف تشریف لے گئے مدینہ جس کے جوان تو جوان بھولے تو بھولے خواتی اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی شدت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا انتظار کر رہی بے شک سبحانہ دو شہر سے باہر نکل کے انتظار ایک سنیت البدائی ایک پہاڑی تھی وہاں تک جاتے روگ اور واپس آ جاتے جب شام گھوڑے تھی آج کل کی طرح ٹیلی فون تو تھا نہیں موبائل تو تھا نہیں پھوچھ لیا جائے تو آئیں گے سبح بھی اتنا دشوان گزارتا یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کب نکلیں گے کب پہنچیں گے اب لوگوں کو پتہ ہو گیا کہ مکہ سے نکل چکے ہیں اب مدینے کب پہنچیں گے مدینے کے لوگ روز انتظار میں پہاڑی تک جاتے اور شام جب ہوتی سورج کھل جاتا تو واپس چلے آیا ایک دن خبر پھیل گئی کہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بے شکس تو مدینے کے بچیوں نے چھتوں پہ کھڑے ہو کر جو نغمہ گایا تھا تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھ دیا گیا ہے بے شک سبحان اللہ تلع البدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا مدال اللہ دائی سبحان اللہ بہت جانندری نے اس کا ترجمہ کیا ہے سبحان اللہ کہ درو دیوار استعدا ہوئے تازیم کی خاطریں سبحان اللہ زمین و آسماتی جھکے تسلیم کی خاطریں مسلمان دیویاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھی اسم پیدا مان پیغمبر زبا پر عشرت البدر علینا کی صدایں تھی زبا پر بادا اللہ دائی کی دعائیں تھی نہیں معصوم نمی بچیاں تھی تف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لالک تشریف لانے کی سب سرکار مدینے کی گھلیوں سے گزر رہے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر پیرے مصطفیٰ پر بھول بنسا رہی تھی آقا نے ان کی طرف دیکھا فرمایا کیا مجھ سے محبت کرتی ہو تو مسکنائی اور قسم پھا کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ ساتھ کے ہر محبت کرتے ہیں آقا نے اشارہ کر کے فرمایا کہ محمد رسول اللہ بھی تم سے پہنگ دے ہر محبت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ حضرت اللہ وقاریتی قرم ساتھ بلا قدیری جسرِ نقیب العالیہ سبحان اللہ حضرتِ جلیدِ بردادی کے ماموتِ سفر شفیر رضی اللہ تعالی والدہ نے کہا کہ بھائی سے بہتر کون تنبیت فرما ہے محمد رسول اللہ تعالیات میں تنبیت اپ یہ مامونے خوالیاں بے سکت. مامون نعمت اللہ شاہ رکھا جی بڑے مہربانی کٹے ہیں مامون مامون ہے بڑی شاندار تنبیت کی علم و فضل سے آراستہ کیا اپنے افت کا ایک بہتری صوفی بنایا آپ فرماتے تھے صفی صفی اللہ علیہ وسلم کے جنہیت تقریر کیا گا فرماتے جنہیت تقریر کیا گا اب جنہیت نے برداد یہ کہہ کر ڈال دیا کرتے تھے کہ ابھی میں اس لائق نہیں ہوں جب ہو جاؤنا تو تقریر کروں گا جی جی وہ جانتے تھے کہ اس لائق ہے یہ تقریر کرے لیکن مامو تھے مشرد تو تھے ہی لیکن ساتھ میں مامو بھی تھے اس لیے ناز بھی تھا تو ناز مزانہ کربیا کرتے تھے کہ میں ابھی نہیں کروں گا تقریر جب تقریر کرنے کے لائق ہو جاؤں گا تو کروں گا صرف رشتوں کی وجہ سے آپ آگے ہی بھر سکتے ہیں جب تک آپ اپنا مرشد تسلیم نہیں کریں باپ جب ہی آگے مامو بھی ہے یہ چچا بھی ہے مرشد بھی ہے تو پھر سونے پہ سو آگا حضرت علی کو جو صحبت مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی وہ اتنا صحبت میں میرے آقا کے کوئی نہیں رہا جی جی بے شک بچپر میرے مصطفی کے ساتھ میں گزرا ہے جواری میرے مصطفی کے ساتھ بے شک بے شک جب میرے آقا نے رشتہ معاقات مدینہ میں قائم کرمایا ایک انسالی اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا یہاں تک کہ اگر کوئی مہاجر جس کی بی بی کافرہ تھی مکہ میں رہ گئی اور وہ بغیر بی بی کے یہاں چلایا اور کسی انسالی کے گھر میں دو بی بیاں تھی تو اس نے رشتہ معاقات میں بننے کے بعد اتنی بڑی قربانی جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے کہ اپنی دوسری یا تیسری فیڈیو کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ میں بادے اتنا تو اس کا نکاح کر دیا اتنی بڑی قربانی کہیں آر نہیں ملے گی بچے کے انسار کے سوا زی شک زی شک حق ہے حق ہے دو ایک انساری اور ایک مہاجر کو بھائی آپس میں سب بھائی بھائی بن گئے حضرت علی بھی مہاجر تھے لیکن کسی انساری کا بھائی بھی بنایا آخر میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آنکھوں میں آسو ہیں آقا نے فرمایا ماہی انکی کا یا علی اے علی تم کیوں رہا ہے تجھے کسی چیز نے رولایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آقا فکت آقا فرماتے ہیں علی روبت انتا اخیف الدنیا ملا آترا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے یہ کہ بھائی لیکن بھائی ہونے کے نبی بھائی مجھے Bolsonaro چاہی دینے بھائی نہیں کہہ ہی پکارا دینے بھائی کے پکارا تو یا رسول اللہ کہہ یہ پکارا ہے پکارا ہے تو یا حبیل اللہ کہہ پکارا ہے پکارا ہے تو یا نبی اللہ کہہ بے شک سبحان اللہ نار تبیر نار رسالر نار محضرین سبحان اللہ حضرت علی پہ انتی کی قائنات solicنا ہے حضرت علی پہ انتی nam ملا ہے یہ اعلی پہچان ملی ہے تو بھائی ہونے کی بجا سے نہیں بلکہ صحابی ہونے کی بجا سے نہیں میرے مصطفیٰ کی خصوص ارائیات رہی ہے حضرت علی کے خاطر اب لوگ امام حسین کی فصیلت میں بات کرتے ہیں حضرت علی کی فصیلت جب بیت اللہ شریف فتح ہوا مکہ فتح ہوا تو میرے مصطفیٰ قابض کے اندر تشریف لے گئے قابض شریف کے اندر کے تشریف لے گئے تو سارے گھتوں کو نکال نکال کے باہر بھیکا جانے لگا اللہ کے نبی جب اندر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک بھل اونچے مقام پر رکھتا ہوا ہے تو حضرت علی سے فرماتے ہیں یہ تو بہت اونچا اونچے مقام پر رکھتا اس کو کیسے ہٹھائے جائے تو حضرت علی مسکرائے کہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا آتا انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس لوٹانے والا آتا یہ کہا ہے کہ اس کی عوقات کیا ہے اگر میرے مصطفیٰ اشارہ کر دے تو ٹکڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کے قلبوں پر گر جائے لیکن یہاں پر دنیا والوں کو بتا رہا تھا حضرت علی کا مقام میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی تو میرے کامے پر سوار ہو جا حضرت علی کے بطن میں کپ کپ نہیں تالی ہو گئی کہ مصطفیٰ جانر احمد کا یہ نور وارا کانا نقفت وارا کانا علی کیسے کھڑا ہو جائے لیکن ہم خود رکھا اگر امرو فوقر عدد عدد سے زیادہ مقام خود رکھا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ جھوکے حضرت علی نے یہاں پر قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد میں آنکہ سیدھے ہوئے حضرت علی سے فرمایا اے علی کہاں تک پہنچے ہو اے علی کہاں تک تمہارے ہاتھ پہنچے ہیں تو حضرت علی فرماتا ہے یا رسول اللہ اتنی پلندیا پر پہنچ گرا ہوں اگر چاہوں تو ارشیادت کا پایا پکڑ کر نہیں لا دوں اگر آلی سندگی میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کے کاندھے پر سوال ہو جائے تو وہ اتنی پلندیا پر پہنچ جاتا ہے فرما کریں کہ چاہوں تو ارشیادت کا پایا پکڑ کر ہلا دوں قسم خدا کی حسین کا مرتبہ جاننے والوں کلاشنے والوں علی ایک مرتبہ سوال ہو تو اتنی پلندیوں پر پہنچ جائے اور جس حسین نے نو سال تک میرے مستثا کے کاندھے پر سوال ہی نہیں ہو اس حسین کی اسمت کا کاندھا اللہ حرش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے اسمت کا ستارہ چمک بڑھتا ہے بغداد کی گلیاں مہر اٹھیں گئے خوشبو ہر طرف خواب نے اللہ کے نبی تشریف لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے مثال کے بعد روزے پر حاضر ہوئے کئی دن کے بھوکے پیاسے کئی کوئی روٹی کھانا پانی نہیں ملا تو چلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہی تو ہو رہا ہے جس کا صدقہ پورا عالم کھاتا ہے جس کی بارگاہ سے دنیا پلتی ہے چلو ایسے ہی دکھڑا سنایا جائے مصطفیٰ کو دکھڑا سنانے کے لیے آپ کے مزارے پر انوار پر حاضر ہوئے اور گلوں پر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بچے بھوکے ہیں میں کئی دن کا بھوٹا ہوں شمتت کی بھوک لگی ہے یہ گزارش کرتے کرتے آپ کو منید آگئی دیکھتے کیا ہیں اللہ کا نبی تشریف لیائے فرماتے ہیں کہ ایک روٹی مجھے عطا فرمائی میں نے آدھی روٹی کھائی اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو آدھی روٹی کیا دیکھتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے تو جس نے میرے مصطفیٰ کو سونے کی حالت میں دیکھا تو ایسے دیکھا جیسے چاک رہا میرے صبح سبحان اللہ میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں خام میں تو تشریف لائے ہیں محض خام نہیں ہے جنید بردادی اسمت کا صدارہ جمع کرتا سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں مجھ پر بڑے عطا فرمائے جاتے جاتے سرخان نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا کہ جنید تقریب کیا کرتا سبحان اللہ جنید تقریب کیا کرو آچھا یہ تو مامو بھی کہتے ہیں سبحان اللہ یہ تو مامو بھی کہتے ہیں تقریب کیا کرو وہی جملہ ہے جنید تقریب کیا کرو جی حضور تقریب کرو آنکھ پھل گئی بڑا خوش رہے ہیں کہ مامو تو چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بتاتے ذرا ذرا سی باتیں مجھے شیئر کرتے ہیں یہ جو میری قسمت میں مصطفیٰ کا دیدار آیا ہے نا یہ مامو کے نصیب میں لکھتے ہیں کبھی اگر مامو نے بھی دیکھا ہوتا خواب میں مصطفیٰ کو تو بیان ضرور کیا ہوتا تھا بس خوش ہے کہ یہ تو جنید بغدادی کی قسمت میں ہے جنید بغدادی کی قسمت کے سدارہ جنید بغدادی کی قسمت میں مصطفیٰ کی نماز ادا کرنے کے لئے جہاں مامو امامت فرماتے تھے جہاں مامو امامت فرماتے تھے ساتھ بھی سمجھے بیٹھے ہیں مامو نے دیکھا بہت پیار کر دیتے ہیں بہت پیار بھانجا ہونے کے بجا سے لائد ہے مرید ہونے کے بجا سے زادت من مرید ہونے کی بجا سے محبت فرماتے تھے جنید اتنی دور تریب آیا جنید اٹھے اور تیسری سمجھے سبحان اللہ پھر اٹھے اور مریم آؤ تو پہلی سمجھے بیٹھ گئی کہا اتنا دور اور قریب آؤ بلکل پہروں سے اس طرح سے گزار ہو کہ پہر بیٹھا کے بیٹھ گئے تو مامو نے اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور بولے جنید اب تو تقریب کیا کرو گے سبحان اللہ اب تو تقریب کیا کرو گے کہا کہ حضور تقریب نہیں کرتا تھا نہیں کرتا تھا کہ نہیں اب تو تقریب کیا کرو گے سبحان اللہ کہا حضور نہیں کیا بھی میں نے کہا تھا نا کہ جب میں سلاحق ہو جاؤں گا تو کروں گا آج آپ نے سکھوں فرما رہے ہیں کہ اب تو تقریب کیا کرو گے دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بات مصطفی نے مجھ سے فرمائی تھی مامو کو دوڑی نہیں اب تو تقریب کیا کرو گے کہا اسی کونسی بات ہو گئی فرماتے ہیں اسے جلال کا بھی نہیں دیکھا اس طرح سے اٹھے اور اپنی جو چادت بھی اس کو اس طرح سے کاندھے پر ڈالا اور فرمایا کہ اے جنائت میں نے رات ہی اپنے رب کو دیکھا تھا آقا میں رب نے مجھ سے پوچھا تھا سننے سکتی کیا جاہاں پہ ہو تو میں نے کہا تھا اے رب نے کہے رات جب تیرے محبوب تک ازر بغداد کی قلیوں سے ہو تو کہہ دے رات کہ جنائے کے بغداد ہی سے کہہ دے گے تجربی آگے باہا سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسالت عطمت مصطفی شامی مصطفی سبحان اللہ یہ مقام تھا حضرت سجل سکتی رضی اللہ تعالیٰ ایک بات اور الحمدللہ ہمارے سلسلوں میں تقریر بڑی پسند کی جاتی ہمارے تمام پیر حضرات مقام الحمدللہ بے شک سبحان خود اپنی محفلوں میں ایسال سکتی شزاد اگرامی کا پرش منا رہے ہیں حضور تاجر اولیاء نے ان کو امامت کے لئے منتقل فرمایا تھا پس اتنی بات ہی بڑی ساتھت بندیگی ہے ہماری اور آپ کی طرح مسجدوں کے امام انتخاب کرنے کا تجربہ نہیں ہے کہ محلے کے چند لوگ ان کو پران پھڑنا نہیں آتا ہے وہ جاتے ہیں اور بس دیکھتے کیا ہے کہ اچھی آواز بلی اچھی ہے جالی بلی رمبی پورتہ بھی بڑا نیچا ہے بس چیرہ مورا دیکھا آواز دیکھیں اور امام کو لائے گا لگ لیا اللہ والے کا انتخاب ایسا نہیں ہے وہاں پر تو بہت سارے پیپل ہوتے ہیں اور سب کے نمبر دلیے جاتے ہیں جو دل نمبروں میں اگر پاس ہوتا ہے تو پھر امامت کا خریصہ خریداتا ہے بے شک سبحان اللہ وہاں تو ایمان دیکھا جاتا ہے وہاں تو ارحان دیکھا جاتا ہے وہاں تو ارحان دیکھا جاتا ہے وہاں علم دیکھا جاتا ہے وہاں خصیلت دیکھی جاتی ہے وہاں صادت دیکھی جاتی ہے وہاں ایمانت دیکھی جاتی ہے وہاں ریاضت دیکھی جاتی ہے وہاں پر زیادہ بغوا دیکھا جاتا ہے اور وہاں پر صحیح کا شم دیکھا جاتا ہے تب کہیں کہا کر قادل علیہ جیسی شخصیت کسی کو اپنا امام منتقل کرتی ہے اور کس کو اپنا امام منتقل کر لے قادل علیہ پتنی آج کمالا اور یہ ناکیب علیہ کہتے ہیں اے شخص سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت فیدان ناکیب علیہ جس نے ناکیب علیہ حضرت علامہ باری عفیدان صاحب سبحان اللہ بہت سارے لوگا نے سر صوفی صلی اللہ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسی ایسی کتابیں ہمارے پر ہونے لگنی ہیں آج کے بڑے بڑے محبسین ان کے حاشی بھی پر جکلے ہیں بے شاک بے شاک اصول الشاشی اگر کچھ تارے ملوی ہاں ہو سڑے اصول الشاشی کی شراح اور حاشیہ سرکان اللہ بیاں لگنے لگن سبحان اللہ جس ذات گرامی کا اصول بنا رہے ہیں ناکیب علیہ پورے روحل کے پورے علاقے میں آپ میں سے فانسی پڑھانے والا بہت دوسرا اصطاق نہیں تھا وہ میرے بھی سبحان اللہ اور شعور و سنیدے کا آرم تو یہ کتنے نفیس کپڑے پہتے ہیں کتنی صفائی ستھرائی پسند ہیں برمانے والے لگتا تھا دیکھ کر بھی کہ ہاں کوئی پہنیا ہے میرے شخص سبحان اللہ اللہ ہم نے بڑی سعادتوں سے نوانا ناز کر رہا تھا کہ ہمارے پیروں کو لوگ صرف صوفی سمجھ بیٹھ رہے ہیں اب صوفی ہونا کوئی معنولی بات ہے جی سرکار غوث آدم کے زمانے میں بہت بڑے اسکوالت کا نام ہے کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے اللہ میں جوزی ہے لیکن وہ مدر سے کیوں اس بات تھے کتابیں لکھیں تھے کتنی کتابیں لکھی ہوں گی کتنی کتابیں لکھی ہوں گی انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میں جو لگڑی کے کلم بناتا ہوں لکھنے کے لیے اس کی کتران اتنی تھی کہا کہ میرے نماز جنادہ کا پانی اس کتران سے گرم کی اللہ اتنے بڑے علامہ حضور غوث آدم کا ایک مورید تھا اور وہ ان کا شاہد تھا مورید تھا غوث آدم کا شاگر تھا علامہ ابن جوزی علامہ ابن جوزی جو پیر حضرات ہیں صوفی حضرات ہیں ہمارے پیروں کی طرح تو لوگ کبھی کبھی دیکھ کے کچھ حسد کرنے لگتے ہیں ان کے پیچھے دنیا کیا پھر رہی ہے ان کے پیچھے زمانہ پھر رہی ہے یہ کوئی ایسے نہیں حضور سے راج آدم تشریف لائے اور جب نکل کے آئے تو پیر کو سمخا لنا مجھے تو فرمائے آبی تو ایک ہی چھٹی گئے سبحان اللہ حضور سے آدم بغداد کی گلیوں سے گزر رہا ہی چولہوں سے جب روز نکلتے تھے تو لوگ دور پڑھتے تھے مسادہ کرنے کے لیے اچھا ہمارا بھی مزاج ہے کہ کن پیر آجا تو دور پڑھتے ہیں ہاں چھوٹنے کے لیے اچھی بات ہے ہمارے پیر بھی فرماتے ہیں کہ اپنے کو چھوڑو مات پوزرے کو کچھ کرو عزت سب کی کرنی ہے بھر پیسے تو اپنے ایٹلی ہم سے نکلیں گے ہے نا اچھا ایٹلی ہم نے تو کہاں سے نکھا رہا ہے تو مشینے جگہ لے گا لگی ہو ایٹلی ہم کی تو ہو رہا ہے ہاں قید رہا تھا تھوڑے سے پیسے نے جناب کے پاس نے دو چار ہزار روپے گئے بینک میں کھاتا پھڑوا دیا اسٹیٹ کوئی میں جائے بھجام بینک میں ہمارے بینک کے سارا کھاتا پھڑوا دیا اب کھاتا ایک ہی آدمی نے تو پھوڑا دیں ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسے دیئے کھاتا پھڑ گیا ایٹلی ہم مل گیا اب آپ دنیا پہ کہیں بھی جائیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ کو پیسے ملیں گے نہیں ملے گے آپ نے ایک بینک کے اندر ایک برانچ کے اندر کھاتا کھڑوایا ہے لیکن کولی دنیا کا جو نیٹ ورک ہے آپ اس کی نگرانی میں آگئے ہیں آپ ان کی حفاظت میں آگئے ہیں جہاں آپ کا جو پیسہ ہے ایک آدمی آپ حفاظت پر معمول نہیں ہے لاکھوں آدمی آپ کے پیسے کی حفاظت کر لئے ہیں ایک ایٹیم دے دیا گیا ہے اب جاؤ دنیا میں جو جگہ دی جاؤ اپنا ایٹیم نکالنا کسی بھی بینک ہے کیوں نہ ہو مشرین مشرین کسی بھی بینکی ہو ایٹیم اپنا لگانا پیسے ملیں گے مولانا محمد شہر سانی کے ہاتھ میں جیسے ہی تم نے ہاتھ دیا ہے اب تم خوضہ کے بھی پیارے بندے ہو خوضہ کے بھی پیارے بندے ہیں کس مارکہ میں جاؤ گے کس خانکہ میں جاؤ گے تمہیں عزت کی ملے گی احترامی ملے گا مارکہ ملے گا سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت جشن نقی والاولیہ ارہاد موسمیان قولا حضرت اللہ وقالیہ تیم دنسان قبلہ سبحان اللہ لیکن اگر کسی بائیت میں گئی نہیں خاندہ کروایا ہی نہیں پھر شکایت مت کرنا کہ پیسے کئی سے ملتا ہی نہیں لوگوں کو ملنا ہی ہمیں کئی نہیں پہلے کھاتا تو پھلوائیے ارہ کسی مرشدیں اپنے ہاتھ میں ہاتھوں لیے وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر گوسے آدم کے ہاتھ میں دے دے گا وہ گوسے آدم توری دنیا کے علیہ کے سرمار ہے جب ان کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ آ گیا تب دنیا کے ہر ولی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ آ گیا بیشہ سبحان اللہ اچھا کتنے لوگ کو ایسے ہی جو مرید ہو کے چلے گا وہ پلٹ کی نہیں دیکھا ہوگا ایسا بھی ہوگا یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا ایسان کیا ہی ہم کے تاور کر دیا ہے راپ پر چکیس چھڑا ہے تقریریں سنی ہے پیسے لٹا ہے نظرانے دیئے ہیں کبھی ناز مت کرنا ناز تو اس بات پر کرنا ہم جیسے گناہ گا ناکیب اور اولیاء نے اپنی خدمت کے لئے منتخص ہم جیسے گناہ گا ناز تو اس بات پر کرنا اس کے سرکار اللہ ہم یا نے اپنی غلامی میں آپ کو لے لیا ہے سرکار شاہ جی محمد شیل میانے اپنے غلامی میں تمہیں لے لیا ہے تاکہ اور اولیاء میں تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے ناز تو اس بات پر کرنا بیشہ سبحان اللہ حق ہے بری لوگ کے چلے کہ پلٹ کے نہیں دیکھ رہے جائیں گے تو رضانہ دینا پڑے گا آرے بھائی آج ملٹی مل دیا کہ زمانہ ایک دن ہمارے موبائل میں ایک ایپ نہیں چل رہا تھا آج کل سارے کام تو ایپ سبکت ہوئے اور ہمارا کام تو بگر ایپ کے چیزے تو ہم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ ایپ نہیں چل رہا ہے تو اس نے لیا بچ سے بڑے ہوشی آ رہی اس نے ہاتھ میں لیا اور بولا یہ اپڈیٹ مانگ رہا ہے کیا تھا ہسنے اسے اپڈیٹ کرنا پڑے رہا ایسے اپڈیٹ کرنا پڑے گا بولا پیسٹور میں جا کے پھر سے داؤن لکھنا پڑے گا یہ نہیں پیٹنس کے لیے خود سے اپڈیٹ ہو جائے گا وہ اپڈیٹ ہو گیا پھر وہی ورزن کھل کے آ گیا انہیں کہا ہوا تو کچھ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوا بس یہ اپڈیٹ ہو گیا ہے فلسفہ سمجھ میں آیا اور جو مرید ابھی ایک مرتبہ مرید ہو کے چلے گئے کیا تھا آپ نے ریچارس کی ضرورت رہی ہے کہ اپنے اپڈیٹشن کی ضرورت نہیں ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں کتنے مرتبہ جاؤ گے تمہارا اپڈیٹ ہوتا رہے گا سبحان اللہ پیر کے شہزادے کے ہاتھ سے مسافہ کرو گے اس کے ہاتھ میں ہاتھیں کو تمہارا اپڈیٹ ہوتا ہے سبحان اللہ اپڈیٹ ہوتا رہا اپڈیٹ ہوتا رہا اور تم اپڈیٹ رہے تو شیطان تمہارے پر غربہ نہیں پاسکتا ہے تمہیں مجھ پہکا نہیں سکتا ہے تو ضرورت ہے کہ پیروں کے درواروں سے بابستہ رہی ہے علامہ ابن جوزی تھوڑا ساتھ لیں گے میں اتنا بڑا علامہ اتنی کتابیں لگتا لیں پوری دنیا جاتا ہے اور مجھے میرے پاس کوئی نہیں آتا یہ چند شاگر دمکھتے رہتے ہیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہاں دیکھو غوث آدم کے خانقہ میں یار پھیڑ لگی رہتے ہیں کسی کو نہیں پکاتے تو اسی کو پکاتے تھے جو غوث آدم کا مرید کہتا تھا تیرا پیر تو صوفی ہے یہاں کوئی نہیں آتا وہاں پھیڑ لگی رہتے ہیں کچھ نہیں آتا تیرے پیر وہ صوفی ہے میں جانتا اور یہاں پر کوئی نہیں آتا وہاں پر یار دیکھو پھیڑ لگی رہتے ہیں اب وہ ادھر شاگر تھا ادھر مرید نہ اتر کی بستاقی برداشت بس اللہ نا ابن جوزی سے ایردے اس نے کہا کہ حضور کبھی آپ نے ملاقات کی ہے کبھی نہیں اچھا کبھی ملاقات نہیں کبھی محفظ میں گئے کبھی محفظ میں بھی نہیں گئے تو کام پھر آپ نے یہایا کیسے قائم کر لی کہ میرا پیر صوفیوں سے کچھ نہیں آتا جی جی سبحان اللہ آپ چلیے نا اتنا بڑا آدمہ لوگ کیا کہیں گے اچھا کچھ جو بستیوں کے بڑے بھونج بجکڑ ہوتے ہیں بڑا پرانے ہیں تو یہ کلمت سے خالی اس لیے بھی رہتے ہیں کہ یار میں بھی وہیں پہ بیٹھوں گا ابو جاہل نے کیا کہا تھا جہاں پر بیلال بڑھتا ہے جہاں پر عمار بڑھتا ہے مجھے بھی وہیں بڑھنے کو ملیتا اس لیے میں نے لیا اگر الگ سے جگہ کوئی موشی تو یہ چیزیں بھی علم سیکھنے نہیں دیتی ہیں ہدایت کی طرفانی نہیں دیتی ہے کچھ رہو نہ دے کچھ مغروریت اور آج بھی دنیا سے خالی ہاں چلا جاتا ہے علمہ ابن جوزی نے کہا نہیں جاؤں گا تو نہیں ہے پھر کہا تو آپ شاگر کو جلال آ گیا کہ حضور آپ جاتے بھی نہیں ہیں اور آپ تنگیر سے رہتے ہیں آپ کو چلنا پڑے گا یا پھر آج کے بعد آپ میرے سامنے بولا ہی نہیں کرے گا کہ اچھا چلوں گا لیکن یار مو چھپا کے چلوں گا پہچان نہ لے کہ علمہ ابن جوزی بھی صوفی کی بارکہ میں آگے ہیں جی جی اب تو قادر کی بارکہ میں ابنے جوزی بھی آگے ہیں میں اتنا بڑا علامہ پھورا بردہ جانتا ہے پھوری دنیا جانتی ہے میں اس طرح سے جاؤں گا چہرہ چھپا کے اس طرح سے چہرہ چھپا کے جاؤں گا شاگر تیار ہوں گا کہ ہاں حضور جیسے بھی چلے چلیں اور کب بتانا مت کسی کو اللہ میں جوزی بیٹھے میں کونے میں جا کے بیٹھے ہوں گا محفل میں بتا رہا ہوں گا جی جی سبحان آپ چیرہ ڈھک لینا ہے اچھا حضور قوسِ آدم کی محفل کشان کی قاری پلاوت کرتا تھا سبحان اللہ اور بھئی قاری پلاوت کرے گا اچھا یہ نقیب الولیاء کا اُر سے ظاہر ہے کہ میں اسی موضوع میں بولوں گا مہرم کی تقریف ہے کہ میں کھڑا ہوا خطیب تو حضرت امام حسین کی سبیت پر بولے گا رمضان میں کھڑا ہوا تو کھڑا ہوا تو کھڑا ہوا ظاہر ہے کہ فضائلِ عمضان یہ فضائلِ ارتجاب بغیرہ آپ نے بولے گا ٹاپک کے لئے رہے گا لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے یہ قاری بیٹھتا تھا اس سے کہا اس میں جو آیت پڑھی حضور قوسِ آدم نے انہی آیتوں کو لیا اور تفسیر بیٹھتا تھا تو اس کا یہی محمود اب قاری آیا یہ چھکے بیٹھ گئے شاگرد نے بیٹھ گیا اب قاری آیا انہی قرآن کریم کی تلاوت کی حضور قوسِ آدم نے ایک تفسیر بیان کی سبحان اللہ سبحان اللہ ابن جوزی نے شاگرد کی طرف کنیا کے دیکھا اس طرح سے کنیمان کے دیکھا نا اور اشارہ کیا کہ یہ تو مجھے بھی آتی ہے سبحان اللہ ابن جوزی نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی آتی ہے دوسری تفسیر جو بیان کی تو پھر اس طرح سے اشارہ کیا شاگرد کی طرف بیٹھا یہ بھی مجھے آتی ہے اس بھی بیان کی پھر اشارہ کیا یہ بھی مجھے آتی ہے تقریبا آٹھ تفسیر بیان کی جب تک تو اللہ ابن جوزی سے رہلاتے رہے اشارہ کرتے رہے جب ندی تفسیر بیان کی تو موک کھولا اور موک کھولا کا کھولا رہ گیا حضور گورس آرون نے ایک روایت کے مطابق چالیس تفسیر بیان کی اور دوسری روایت کے مطابق ستر تفسیر بیان کی اور مجھانے کس وقت اللہ ابن جوزی کا یہ تپکتا سرک گیا اور ایک جب ستر بھی تفسیر بیان کی تو اللہ ابن جوزی کھڑا ہوئے اور اپنا کھڑا پھار کے کہاں حضور اس کے علامہ آگے مت پڑیے ورنائے ہم اللہ ابن جوزی کی اللہ 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 اس سلسلے پر ہمارے بزرگوں پر نقیب الولیاء پر یہ وہ نقیب الولیاء کہنے کے نہیں ہے نقیب الولیاء عمالی طور پر تھے حضور تاج الولیاء جن کی قرار کو پسند فرماتے تھے جن کی امامت کو پسند فرماتے تھے جن کی دخشوں پسند فرماتے تھے جن کی تقریروں کو پسند فرماتے تھے جن کی صیرت کو پسند فرماتے تھے جن کی صیرت کو پسند فرماتے تھے وہ ذات حیدیقی ہوئے اللہ این شہ سبحان اللہ نے ہمارے خودر کو کوئی شاہ و شوقت عطا فرمائی ہے تو ایسے سلسلے سے وابستہ ہیں اپنی نسبت کے آئیب کو اپ ڈیٹ کرتے رہیے اپ ڈیٹ کر رہیے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے آمین بھی جائیں سبحان اللہ 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 سبحان